بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں باڑی آفتی پروگرام کہ ایک پروگرام کی باڑی کس طرح بنتی ہے ایک پروگرام کس طرح بنتا ہے ایک پروگرام کے اندر کیا کے چیزیں ہوتی ہیں تو آج ہم ایک چھوٹا سا پروگرام بنائیں گے اور اس کا آخر میں ہم ایک پریکٹیکل بھی کریں گے تو اس میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ایک پروگرام کی کورڈنگ کس طرح کی جاتی ہے پروگرام کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں پروگرام کیا چیز ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہوتی ہے ساری چیزیں اچھا سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے ہیش انکلوڈ اب ہمارے پاس یہ جو چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے پری پروسیسیو ڈائریکٹو یہ ایک ایسی انسٹرکشن ہوتی ہیں it is an instruction given to compiler before execute of the program یہ ہمارے پاس ایسی انسٹرکشن ہوتی ہیں جو ہمارے پروگرام کے execute ہونے سے پہلے compile ہونے سے پہلے ہمارے compiler کو پتہ ہوتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے compiler کیا ہے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ compiler جو ہمارے پروگرام کو translate کرواتا ہے process کرواتا ہے یہ ایسی انسٹرکشن ہوتی ہیں جو ہمارے compiler کو execute ہونے سے پہلے پتہ ہوتی ہیں اب اچھا اس کا کام کیا ہوتا ہے پری پروسیسیو ڈائریکٹو کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہیڈر فائل کو انکلوڈ کروانا اب ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ہے ہیڈر فائل ہیڈر فائل کے حوالے سے نیکس لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے لیکن ابھی صرف اتنا کہ ہیڈر فائل چیز کیا ہوتی ہے ہیڈر فائل آر کولیکشن آف سٹینڈر لائبریری فنکشن تو پرفارم ڈیفرانڈ ٹاسک ہمارے پاس جتنی بھی ہیڈر فائل ہوتی ہیں پرگرام کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کے مختلف قسم کی ان کے کام ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹینڈر لائبریری فنکشن ہوتے ہیں ہم نے اپنے پرگرام کے اندر جو کام بھی کروانا ہو اس سے ریلیٹڈ ہم اپنی اوپر ہیڈر فائل لکھتے ہیں ٹاپ میں اور اسی کے نیچے ہمارے پاس کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں کچھ فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس کولیکشن آپ سٹینڈر لائبریری فنکشنز اس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم اسی سے ریلیٹر ہم اپنے کام جو ہے وہ کرواتے ہیں ہیڈر فائل کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے کہ ہیڈر فائل کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کچھ ہیڈر فائل بھی پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ان کی کی ورڈ بھی پڑھیں گے تو ہیڈر فائل ہم نے اپنے پروگرام کے اندر جو کام بھی کروانا ہو تو ہم اس سے ریلیٹر ہم اپنی ہیڈر فائل لکھتے ہیں تو اس وقت ہیڈر فائل میں اب جو ہے اپنے پروگرام میں کسی بھی چیز کا آؤٹپٹ لے رہا ہوں یعنی کہ ایک میسج ویلکم ٹو سی پلاس پلاس مجھے ملے تو اس کے لیے میں ہیڈر فائل کے اندر لکھوں گا آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس انپوٹ آؤٹپٹ سٹریم ہے اور اس کے عوالے سے اگلے لیکچر میں جب ہم ایڈر فائل کو پڑھیں گے تو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے لیکن ابھی صرف اتنا کہ یہ ہمارے آؤٹپٹ کے لیے استعمال ہوئی ہے انپوٹ یا آؤٹپٹ کے لیے ہمارے پاس یہ والی ایڈر فائل استعمال کی جاتی ہے تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس پری پروسیسر ڈائریکٹو اور دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا اپنی ایڈر فائل کو ایڈر فائل کیا چیز ہے کولیکشن آف سٹینڈر لیبریری فنکشن اس کے بعد ہمارے پاس میں نے لکھا ہوا ہے یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی یہ ہمارے پاس ایک لیبریری ہے ایک سٹینڈر نیم سپیس ایس ٹی ڈی سٹینڈر ہمارے پاس لیبریری ہے جس میں ہمارے کیورڈز موجود ہوتے ہیں آگے اس کو بنائیں گے بھی اس کے فنکشن کیا ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیں سیمی کالن کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا اس کو ٹرمنیٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد انٹ مین یہ ہمارے پروگرام کا مین فنکشن کہلاتا ہے اس کے اندر ہمارے تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ ہی ہمارے پروگرام کا مین ہیڈ کہلاتا ہے ہمارے پروگرام کا مین فنکشن کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ایریا آ رہا ہے اس ایریا کو ہمارے باڈی آفتی پروگرام کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس ہمیں آؤٹ پوٹ کے لیے لکھا ہوا ہے سی آؤٹ ویلکم ٹو سی پلس پلس اب یہ جو سی آؤٹ ہے یہ اس کے اندر سٹور ہے یہ جو کیورڈ سی آؤٹ ہے یہ سٹور ہے اس آئیو سٹیم ڈاٹ ایچ کے اندر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور مجھے آؤٹ پوٹ ملے اور انسرشن اپریٹر لگایا ہمارے پاس دو اپریٹر لگایا جاتے ہیں انسرشن اور ایکسٹرشن اپریٹر ہم جو ہے آؤٹ پوٹ کے لیے انسرشن اپریٹر کا استعمال کریں گے انسرشن اپریٹر لگایا سیمی کالن کے اندر میں نے میسے لکھا ویلکم ٹو سی پلس پلس آخر میں ٹرمینیٹر لگایا اور جو بھی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہوگی اس سٹیٹمنٹ کے آخر میں ہم سیمی کالنک استعمال لازمی کریں گے اور اس کے بعد آخر میں ریٹن زیرو کروا لیا یا آخر میں میں گیٹ سی ایچ آخر میں پروگرام کو رکنے کے لیے اسٹیبل کروانے کی ریٹن زیرو کیونکہ آخر میں ہمارے پاس اور کوئی چیز تو نہیں ہوتی تو اس لیے ہم آخر میں ریٹن زیرو کروا کے اپنے پروگرام کو مکمل کا دیا اور اس کو ہم اگزیگوٹ کرواتے ہیں